مولا کی ولادت کی جشن عید کی آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں میں بہت ادنا سا طفل مکتب شاہر ہوں مگر خاندانی مولائی ہوں بہت اچھا بڑا ناید صاحب نے چار بس رئیس کر رہا ہوں آپ کی عدالت میں شاید کسی قابل ہوں میں دل کی سرزمین سجانے میں لگا ہوں میں دل کی سرزمین سجانے میں لگا ہوں میں دل کی سرزمین سجانے میں لگا ہوں مندر تیرا حسین بنانے میں بہت اچھا ہے ہر موضوع پر شیر پڑھوا مولا نے چھا ہے میں دل کی سرزمین سجانے میں لگا ہوں مندر تیرا حسین بنانے میں لگا ہوں مندر تیرا حسین بنانے میں لگا ہوں حفاظت کیلئے ہے کربو بلا سے کربو بلا سے جاتا ہے جنت کو راستہ یہ بات ہندووں کو بتانے میں بات ہرزمین و بات ہرزمین ایک ہرزمین سجان جنے دنگ اسکم کر دیجئے کہ یہ آواز پکڑ رہا ہے مائے کی وہ شاید اسی وجہ سے بہت جگہ میں دل کی سرزمین سجانے میں لگا ہوں مندر تیرا حسین بنانے میں لگا ہوں کربو بلا سے جاتا ہے جنت کو راستہ یہ بات ہندووں کو بتانے میں لگا ہوں چار میسے لگا سماس فرمائے الفت ہے میری نسلوں پرانی حسین سے الفت ہے میری نسلوں پرانی حسین سے پائی ہے میرے خون روانی حسین سے پائی ہے میرے خون روانی حسین سے بچپن سے بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے بچپن سے میری ماں کھانا حسین سے ملتا ہے پانی موسیقی 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 کیا کہنے کیا کہنے با 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 جہاں دور کرتا ہوں با 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 یہ حاضر کرتا ہوں میری پہلی حاضری قسم مولا کی مجھے ایسا لگا پتہ نہیں کتنے برسوں سے آ رہا ہوں سماعت پر میں بہت اچھا لگا علفت ہے میری نسلوں پرانی حسین سے اسی انداز میں علفت ہے میری نسلوں پرانی حسین سے پائی ہے میرے خون روانی حسین سے بچپن سے بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے کھانا حسن سلواز بہت ہے دیکھیں حضرات جب تک ہمارے موکیش جرپن صاحب جو حسینی برہمن ہیں ہاں یہ دیکھیں اس کو بند کرتا ہے حضرات دیکھیں یہ جو خلا پیدا ہو گیا میں اس سے پھول کر دوں میں آپ کی خدمت کو ارس کر دوں میں نے کہا تو تھا لیکن بات میری مکمل نہیں ہو پائے اس وقت وہ میرے سندگاہ کے سامنے وہ سلپ موجود ہیں جس پہ جناب موکیش جرپن صاحب جو حسینی برہمن ہیں ان کے دادا پرکاش منظر صاحب بہتری مشاعری تھا اس کے بعد ان کے والد صاحب روشن مظفر نگری اس کے بعد ان کے دادا کے بھائی ہیں وہ جے اس گلشن مظفر نگری اور اس کے بعد موکیش جرپن صاحب آپ حضرات کے سامنے ان کی بیٹی خوشبو شرما یہ سب پورے خانداد ہیں جو مدت مولا میں لگا ہوا تھا اور لگا ہوا ہے میں مجھے سرے یاد آگئے موکیش جرپن صاحب چونکہ جلدی کی وجہ سے میں نے آپ کو سامنے پیش کر دیا کہ جہاں مولا علی کی منقبت خانی نہیں ہوتی جہاں مولا علی کی منقبت خانی نہیں ہوتی وہاں سب کچھ ملے گا پاک دامانی نہیں ہوتی کہ در مولا علی پر موجزے ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں ہندو ازاں کہدے تو حیرانی نہیں ہوتی در مولا علی پر مجزے ہوتے ہی رہتے ہیں یہاں ہندو ازاں کہہ دے تو حیرہ بھی نہیں ہوتی آئیے عزیزہ نگرامی میں یہ چار مصروں سے اسی ماحول میں لے چلتا ہوں جس ماحول کو خوبصورت بنایا ہے موکیش دربن صاحب نے اور میں اسے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اشار ضرور پڑیے جو آپ نے امروحہ میں پڑھے تھے وہ آپ خود ان کے مجھ سے سنیے نرہائے علیہ اسی بات پر مجھے ایک بہت پرانے میرے چار مصرے ہیں وہ یاد دلا دیا بسم اللہ سماتھ فرمائے دوستے شرکت کیجئے گا دیوانہ مجھے لوگ کہیں میری بلا سے دیوانہ مجھے لوگ کہیں میری بلا سے بلا سے بلا سے بلا سے پی کر شراب حیدر میں جھومتا رہوں دیوانہ مجھے لوگ کہیں میری بلا سے پی کر شراب حیدری میں جھومتا رہوں شرکت کیجئے گا کہ پی کر شراب حیدری میں جھومتا رہوں اور ماتھے پہ تلک ماتھے پہ تلک خاک شفاقہ میں لگا کرے مولا علی کا نام لکھوں چھومتا رہے 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے مجھے جرپن صاحب کا نام لکھوں پھر آجر رہے دیوان نہ مجھے لوگ کہیں میری بلا سن 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 پی کر شراب حیدر میں جھومتا رہوں ماتھ پتلک خاک شفاق میں لگا کر مولا علی کا نام لکھوں دوستو آج مولا کی ولادت یعنی کہ عید ہماری دیوالی ہماری دیوالی اب دراصل ہم دیوالی بھی مناتے ہیں اب ہندو لوگ دیوالی بناتے ہیں باقی اس کا مقصد کیا ہے بڑی دہرائی میں پہنچ رہا ہوں آگی سوچنے پہ مجبور ہوا بھر دیوالی کیوں ہیں اگر اس کا آپ سندی ویشید کرو سنسکرات میں دیوالی 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 میں علی بسے عباس شابان میں دیوالی میں یہاں سے وہاں تک مجمع پورا ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ دیوالی میں علی بسے عباس عباس ہے شابان میں اب کوئی کمی نہیں رہے گی میرے ہندوستان میں سوچنے پہ مجمع پورا ہوں سوچنے پہ مجمع پورا ہوں عباس 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 مجھ پہ مجھ پہ مجھ پہ ہوا کرم جتنے بھی حادثے تھے سبھی دھول ہو گئے شیرِ خدا کے شیر کا مجھ پہ ہوا کرم جتنے بھی حادثے تھے سبھی دھول ہو گئے اور ابباسِ باوفا کا جو لے کر چلا علم ابباسِ باوفا کا جو لے کر چلا علم انگاریں میرے قدموں تلے پھول ہو گئے انگاریں میرے قدموں تلے پھول ہو گئے ایک سلوات بیجھ دی حکم آئے عرشی بھائی کا ایک مسرا تھا اس پر دو چار شیر عمروں میں پڑھے کے میں نے اس مسرے گر نماز فرمائے اس کرتا ہوں ایک سلوات اور بھیجھ دی یہ نماز کا منظر یہ نماز کا منظر کس قدر سہانا ہے یہ نماز کا منظر کس قدر سہانا ہے کس قدر سہانا ہے پیٹھ پر نمازا ہے بندگی میں نانا چھائے بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں یہ نماز کا منظر کس قدر سہانا ہے پیٹھ پر نوازہ ہے بندگی میں نانا ہے اور حسنے مطلعہ دیکھے گا منقبت کی محفل میں دل سجا کے لانا ہے منقبت کی محفل میں دل سجا کے لانا ہے جشن فاتح خیبر حشر تک منانا جشن فاتح خیبر اور یہ بھی دیکھے گا شیر ایک ہاتھ میں کروا ایک ہاتھ میں کروا ایک میں دامن سرور ایک ہاتھ میں کروا ایک میں دامن سرور فیصلہ خدا تیرا کتنا منصفہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے وہ 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 فیصلہ خدا تیرا کتنا منصفانہ ہے اور دوستو ایک سلوات بھیجے گا اللہ حافظ اللہ حافظ چار میسے پڑھتا ہوں جب امام حسین جس وقت جنگ تھی تو آخری لمحوں میں ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں ہندوستان جاؤ یہاں کے کچھ حسینی برامن حسینی پنڈت جب یہ پیغام آیا کہ وہاں جنگ ہوئی ایسے تو وہ تیار ہوئے جانے کے لیے وہ بدخسمت ہی رہی گئے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے ایک جذبہ تھا ایک کچھ ان پندتوں کا آپ تو اور شیبائی اس بارے میں پورے بابستہ ہیں جانتے ہوں گے تو وہاں سے یہ چار میسے میں آپ کو یہ چار میسے پڑھتا ہوں محبتوں سے عقیدت سے کام لینا ہے محبتوں سے عقیدت سے کام لینا ہے علی کا کام تو گرتوں کو تھام لینا ہے محبتوں سے جہاں جہاں تک پہنچے محبتوں سے عقیدت عقیدت سے کام لینا ہے علی کا کام تو گرتوں کو گرتوں کو تھام لینا ہے اور میں مہندووں کو جمع کرنے یوں بھی نکلا ہوں مجھے حسین کا اب انتخام لینا ہے مجھے حسین کا اب انتخام لینا ہے مجھے حسین کا اب انتخام لینا ہے ایک منقبت کے دو چار شہر اور پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں منقبت کے دو چار شہر ایک شہر نہیں شہر وہ میرے دو شہر یہاں پڑھ کر گئے ہیں کس جنگے پڑھ کر گئے ہیں نہیں پتا ہے مجھے میں وہ پوری منقبت آج آپ کو شنا رہا ہوں سماعت فرمائے ارز کرتا ہوں مولانا دیکھے گا ارز کرتا ہوں ارشی بھائی اب یہ دیکھے گا نظر کس طریقے کی ہے نظر اقیدت کی ہے پیار کی ہے محبت کی ہے صداقت کی ہے عبادت کی ہے کس طریقے کی ہے نظر اس نظر کا فیصلہ آپ کیجئے گا یہ آپ کے اوپر آپ کے حوالے کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ عباس نے جو ایک نظر تیر ڈال دی عباس نے عباس نے جو ایک نظر تیر ڈال دی باطل نے اپنے ہاتھ سے شمشیر ڈال دی عباس نے جو ایک نظر تیر ڈال دی باطل نے اپنے ہاتھ سے شمشیر ڈال دی باطل نے اپنے ہاتھ سے شمشیر ڈال دی اور بابا کو بابا کو ضعف جسم میں جب محسوس جب ہوا بابا کو بابا کو ضعف جسم میں محسوس جب ہوا تو زہرانے لا کے چادر تطھیر ڈال دی بابا کو ضعف جسم میں محسوس جب ہوا تو زہرانے لا کے چادر تطھیر ڈال دی زہرہ نے لاکی چادرے تطہیر ڈال دی اور سجادے سجادے ناتوان کا کرشما تو دیکھئے سجادے سجادے ناتوان کا کرشما تو دیکھئے زنجیر کے بھی پاؤں میں زنجیر ڈال دی بابا 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 سجادے ناتوان کا کرشما تو دیکھئے بابا کوئی چوب جیس میں محسوس جب ہوا زہرہ نیلا کے چادر تثیر ڈال دی سجادے نا تما کا کرشما تو دیکھئے زنجیر کے بھی پاؤں میں زنجیر ڈال دی اور مانے پلا کے شیر میں جعفر کے حوصلے مانے پلا کے شیر میں جعفر کے حوصلے اسگر کے دل میں جروت شبیر ڈال دی اسگر کے دل میں جروت شبیر ڈال دی اور سائل سمجھ کے ہرنے سہر کے اجالے میں سائل سمجھ کے ہرنے سہر کے اجالے میں تدبیر تیرے قاسے میں تقدیر ڈال دی میں ہلکے سے پڑ گیا شیر بہت بڑا شیر تھا یہ سائل سمجھ کے ہرنے سہر کے اجالے میں تدبیر تیرے قاسے میں تقدیر ڈال دی اور درپن نے بنائی جو عقیدت کے رنگ سے درپن نے بنائی جو عقیدت کے رنگ سے چڑھنوں میں اپنے مولا کے تہریر ڈال دی